بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ امید ہے سارے سٹوڈنٹ ٹھیک تھاک ہوں گے بیزہ جو ملتان کے جترے بھی سٹوڈنٹس ہیں اور دوسری انویسٹریز میں سب ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سٹڈی کے اندر حیل فرمائے اچھا سٹوڈنٹ یہ جو ہماری ویڈیو ہے یہ خاص طور پر یو ایم سی کے حوالے سے ہے کہ کافی سارے سٹوڈنٹ ہیں جن کے زلد کیا گیا یو ایم سی لکھا ہوتا ہے یا انہیں کوئی نوٹس آ جاتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یو ایم سی کیا ہے اگر آپ کو بیزہ جو ملتان سے یو ایم سی آ جاتی ہے کسی بھی انویسٹری سے آ جاتی ہے یہ کیا ہوتی ہے اور اگر یہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کا سلوشن کیا ہے اس کا حالہ کیا ہے کس طرح آپ اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم یو ایم سی کو جان لیتے ہیں یو ایم سی کا مطلب ہے انفیر مینز کیس انفیر مینز کیس مطلب آپ اپنا جب پیپر سورپ کر رہے ہوتے ہو تو اس دوران آپ جو لکھتے ہو اس میں آپ کوئی مطلب ایکس ٹورڈنری یعنی مطلب عام لفظ میں سب جاتا ہوں آپ کو کہ آپ نکل کرتے ہوئے کسی مواد کو نکل کر کے لکھ لے ہوتے ہو چیٹنگ کر رہے ہو تو اس پر بھی ایک کیس بن سکتا ہے اور خالی نکل کا نہیں ہوتا سٹوڈنٹس یہ آپ کے اوپر تب بھی یو ایم سی بن سکتا ہے جب آپ نگران عملے کے ساتھ سپریڈنٹ کے ساتھ ڈپٹی سپریڈنٹ کے ساتھ برتم ایزی کریں تو اس حالات میں بھی ایسی سٹوئیشن میں بھی آپ کے اوپر یو ایم سی بن سکتا ہے اس کے علاوہ جب آپ پیپر کو سالف کرتے ہو تو اس کے اندر بھی اگر کوئی سٹوڈنٹس کوئی اس طرح کے کمٹس کر دے جیسے سٹوڈنٹس لیتے ہیں کہ بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے ہمیں پاس کر دیں اس طرح کے کمٹس پر بھی آپ کا یو ایم سی بن سکتا ہے یا کوئی سٹوڈنٹس مطلب کوئی اور پیش کچھ کر دے کہ جیسے آپ مجھ سے یہ میرا نمبر آئی جی اپنا نمبر لکھ دے اور نمبر لکھنے کے ساتھ یہ بھی کہہ دے نمبر ہی خالی لکھاؤ تو پھر بھی یو ایم سی بن سکتا ہے اور نمبر اپنا لکھے اور ساتھ میں یہ کہہ دے کہ سارے اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کے ساتھ تعامل کروں گا تو آپ میرے پیپر میں اچھے نمبر لگا دے ان ساری صورتحال میں آپ کے اپر یو ایم سی یعنی انفیر مینز کا کیس بن سکتا ہے امید آپ کو سمجھ آگے ہوگا اگر یہ کیس بن جائے بیجر ملتانوار اتنے میں سٹوڈنٹس ہیں تو پھر اس کا حل کیا ہے سٹوڈنٹس اس کا حل میں آپ کو بتا رہے تو وہ بہت ہی آسان حال ہے جب یو ایم سی کا کیس بن جائے جاتا جو ہوتے ہیں یونیورسٹی آپ کو نوٹس بھی بے ہی دیتی ہے آپ کے پاس نوٹس آ جاتا ہے تو وہ آپ کو ڈیٹھ دیتے ہیں کہ اس ڈیٹھ پر آکے آپ اپنی کلیریفکیشن دے آپ کو موقع دیا جاتا ہے تو سٹوڈنٹس جب بھی آپ نے یونیورسٹی جانا ہے اس کا بہت ہی آسان سا سلیشن یہ ہے کہ آپ وہاں جا کے ایک اپلیکیشن لکھیں جس میں اپنی غلطی جو ہے اس کو تسلیم کریں یہ یاد رکھنا ہے کہ یو ایم سی کبھی بھی نہیں بنتا اس وقت ہے جو تک آپ کوئی غلطی کرے نہ یہ نہ کہہ کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو میرے اوپر یو ایم سی بن گیا ایسا ممکن ہی نہیں ہے ہم کوئی نہ کوئی مسٹیک کرتے ہیں جس کی وجہ سے یو ایم سی بنتا ہے اچھا سٹوڈنٹ آپ نے کیا کرنا ہے وہاں جا کے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اپلیکیشن کٹرولر کے نام لکھنی ہے آپ نے اور وہاں جا کے کہنا ہے اس اپلیکیشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی جی میں اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہوں اور ایندہ میں جو اینہ اس طرح کی غلطی نہیں کروں گا تو سٹوڈنٹس آگے پھر یہ بھی آپ نے سٹوڈنٹس میں جو یونیورسٹی سزا میں لے تجویز کرنا چاہے یا جو بھی یونیورسٹی کا فیصل ہو مجھے تسلیم ہے سٹوڈنٹ آپ اس طرح جب اپلیکیشن لکھ دیں گے تو پہلے آپ سمجھ لیں کہ اگر آپ کو یو ایم سی بن جاتا ہے تو اس میں نمبر وان جو کم سے کم سزا ہوتی وہ آپ کا پیپر کینسل ہو جاتا ہے اس پیپر میں آپ کی یو ایم سی ہوتی اس کی سپلی آسکتی ہے نمبر ٹو پہ جو ہے آپ کو ناہل کر دی جاتا ہے اگزام کے لئے کہ آپ ہمیشہ کے لئے امتحان ہی دے سکتے اور نمبر ٹھری جو ہوتا ہے آپ کے خلاف ایف آئی آر بھی تھانے میں کھٹوائی جا سکتی ہے لیکن جب آپ اس طرح کی اپلیکیشن لکھ دیں گے کہ میری گلتی ہے جس ہر میں نے اپنی گلتی تسلیم کی تو ایندہ میں اس طرح گلتی نہیں کروں گا تو میں آپ کو سو فیصل گلٹی دیتا ہوں کہ یونیورسٹی صرف آپ کا یہ ہی کرے گی کہ جو آپ کا پیپر ہے جس پیپر میں آپ نے انفیر مینز کیس آپ کا بنے ہے اسی پیپر کو صرف منصوب کر دیا جائے گا اور باقی آپ کا ریزرٹ جوئن اوڈ اکلیئر کر دیا جائے گا تو یہ مطلب یو ایم سی کے حوالے سے تھا امید آپ کو سمجھا رہے ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ